اسلام علیکم نو مئی کے بعد عمران خان کے خلاف درج ہونے والے مقدمات کی حقیقت یہ ہے کہ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ تفتیشی افسر اور پراسیکیوٹر یہ ثابت کرنے میں مکمل ناکام رہے کہ عمران خان نے عوام کو اکسایا ہے یا نو مئی کے واقعات سے ان کا کوئی بھرائراز تعلق ہے کیونکہ وہ تو خود جیل میں تھے اور جیل سے وہ اس طرح کی منصوبہ بندی کر ہی نہیں سکتے تھے اللہ جج صاحب کو زندگی دے کیونکہ پورا نظام کسی نادیدہ پریشر کے تحت انتقامی کا روائیاں کر رہا ہے اگر جج ڈٹ جائے اور آزادانہ فیصلے کرے تو یہ دو سو ایف آئی آر جو عمران خان کے خلاف ہیں یہ ساری جالی اور جھوٹی ثابت ہوں گی اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے لیکن سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے اللہ پاکستانрудہ